السلام علیکم فرنس ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آناس خان بینے بھائی تو ایک بھائی نے سمیر شاک بھائی نے کمنس کر رہا تھا کہ آناس بھائی جھاڑ میں کاؤترو کی بہترین ڈائیڈ بتاؤ گیزہ کیا دے ان کو دانے میں تو بھائی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں باجرہ اس میں ٹھیک ہے اور یہ حلیم جو ہے اور جوار ہے ٹھیک ہے تین چیز اس کے اندر ہیں دیکھاتا ہوں آپ کو باجرہ ہے حلیم جو ہے اور جوار ہے یہ دیکھ رہے نا یہ جو نہیں ہے یہ حلیم جو ہے آپ جائے کے بولیں گے نا حلیم جو تو وہ دیتے ہیں اور ایک چیز اس میں اور کی ہے جیسے کہ جیسے میں نے پندرہ کلو باجرہ لیا تو جوار اس میں میں نے تین کلو ڈلبا دی حلیم جو تین کلو ڈلبا دی اور پندرہ کلو باجرہ برس کر دیا ہے تو کچھ پندرہ سے سولہ سترہ کلو باجرہ بھی ملا دیں گے تو یہ اس ٹائپ کا ہی رہے گا فل ہی بھی وہ نہیں دینا باجرہ ملا کے دینا تاکہ شہی رہے ہیں یہ دیکھیں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اس میں اور ہے اصل میں یہ جو باجرہ ہی ہوتا ہے تھوڑا گرم صحیح حلیم جو اور جوار یہ تھنڈی ہوتی اور طاقتور بھی بہت ہوتی ہیں دونوں چیزیں ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگا اور ان سے پر بھی اچھا کرتا ہے کبوتر نا اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ ٹھڑڑا رہے اس کو کرتے ہیں کالے آرے جو بھی جاتے ہیں سورج مکھی کے جو اتنے بڑے اس سائس کے بھی جوتے وہ آپ لوگ لے کے رکھ لیں یہ دانہ کرانے کے بعد تقریباً دیڑھ مٹھی میرے کبوتر میرے پاس یہ ستر کبوتر ہیں تو میں دیڑھ سے دو مٹھیوں ڈال دیتا ہوں دانہ کرانے کے بعد ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کبوتر جب پر جھاڑتا ہے نا تو اس میں آسانی ہوتی ہے اسے کچھ کبوتروں کی کلیاں رہی ہے تھی نا ایک ایک دو دو تین تین کلیاں مطلب یہ جتنے ہی کبوتر جھاڑ کرتا ہے نا وہ کبوتر جلدی ہلدی پر گرہ دیتا ہے اپنا چاہی ہے وہ اس کام بھی آتا ہے اور جب کبوتر پر نکالتا ہے تو چوڑا پر نکالتا ہے طریقے سے کلی نکالتا ہے چوڑی پتلی کلی نہیں نکالتا ٹھیک ہے تو یہ چار چیز ہیں اگر آپ پانچ کلو دانہ لیتے تو اس میں حلیم جو اور جوار ایک کلو دلوالیں صحیح ہے اور آپ کے بعد پجاس کبوتر ہیں تو آپ چالیس یا پجاس کبوتر ہیں تو ایک مٹھی بن کرتے ٹائم کالا والا بیچ جگہ کبوتر کبوتر انشاءاللہ پر بھی اچھے نکالے گا جھاڑ بھی صحیح سے طریقے سے کرے گا طاقتور بھی کرے طاقتور کیونکہ دوستو ہم اس اس چیز سے شوق کرتے ہیں تو تھوڑا ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے ڈائیٹ کا حوالے سے تو یہ بہترین ڈائیٹ ہے ہم لوگ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے جو استاد انہوں نے ہمیں یہ ہی بتا ہے اور ہم اسی طریقے سے دیتے ہیں ہم ہر سیدن ایسی ان کو یہ کھلا کھلا کے جھاڑ کراتے ہیں ماشاءاللہ سے کبوتر جب تیار ہوتا تو بہترین تیار ہوتا ہمارا پورے پانچ چھے مہینے ہم ان کو ریس دیتے ہیں مہینے ہمیں دکھ نہیں دیتا ہوتا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا اپنی تاریف کرنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن جتنا آپ ریس دوگے اتنا اچھا کبوتر ڈائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پانچ کلو آپ دانے ملانا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک کلو ملائیں پندرہ کلو دانے ملانا چاہ رہے ہیں تا سالے تین تین کلو ملائیں اس ریشو سے یہ اس حساب سے آیا گا ہاتھ میں نا یہ زیادہ بھی نہیں ہو ورنہ بیٹ بہت ہو جائے گا کبوتر کا بیٹ بہت ہوگا پھر ہلکا کریں گے ہلکا تو خیر ہو جائے گا لیکن پھر زیادہ ضرورت سے زیادہ چڑھ بھی چڑھی چڑھی آئی کبوتر کے نا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھے لائک کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا بھائی کبوتر یہ گھوم بنے سب انشاءاللہ کبوتر ہوگی بھی آپ لوگ اپ ڈیٹ دوں گا تو ابھی دانے کے ٹاپک پہ ویڈیو بنانی دیں تو میں نے گولا چلیں یہ بنا دیں چھوٹی سی ویڈیو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پکڑا ہے میں نے بھی توڑے دن پہ نہیں ڈینکس فور وچنگ اللہ